ہر بکری کے کان پر مارکہ لگا ہوگا ہوتا ہے پہچاند کیلئے کہ میرے گزسے میں یہ کھڑا بھائی دیکھ رہے ہیں مصادرہ بھائی بڑی اچھی چیز دیکھیں یہاں پر ہے یہ دیکھیں گھونسلہ چڑیوں کا جسے اپنے ہاں لگاتے ہیں اسی دیکھیں یہاں پر بھی ایک گھونسلہ لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسے میرے دوستوں ہم سعودی عربیہ میں ہیں اور جا رہے ہیں یہاں پر ایک گوڑ فارمنگ ہے ہمارے احمد بھائی ہے نا ان کے روم کے پاس میں اور کافی جبردست ہے بقاعدہ وہ گائے وغیرہ سب کچھ پال کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے احمد بھائی لیوا کر کے چلے ہیں وہاں پر اور چل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی گوڑ فارمنگ جو ہے کی کیسی ہے آئی گی نہیں احمد بھائی اچھا یہاں پر بکری چرانے والے جو ہوتے ہیں وہ تو الگ ہوتا ہے اور جو فارمنگ کر کے سی بکریان بیچتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے میں نے ساڑھے سا سال بکری چرائی ہے ساڑھے سا سال بکری چرائے ہو اچھا اور بکری چرانے میں لگ بگ آج کے مدلگ ڈیڈ میں کتنی تنخہ دیتے ہیں لوگ اے ہجار بارے سو پندر سو ریال ایسے ہی تنخہ ملتے ہیں اور چھٹی تو نہیں ہوتی ایک بھی دن نا چھٹی تو نہیں ہوتی جمہ کو بھی کام ہوتا دو تو چار چار چھتے مہنس بات دیتے ہیں اور بولو تو کھان کے نیچے بھی دیتے ہی لے یہ ہمارے آمد بھائی چھ سال یہاں پہ بکری چرائے ہوئے ہیں مجبوری تھی چرا چرا رہے تھے کیونکہ یہ تو الیکٹریشن ہے اور کافی جبردہ سے الیکٹریشن ہے لیکن بس آکے یہاں پہ بھائی کفل نے بکری چرانے کو دے دیا تو مجبوری تھی اب یہاں تو بکری چرائیں یا تو اپنے گھر پہ جائیں لیکن پھر بھی آمد بھائی چھ سال آپ نے بہت جتو جہد کی بہت تقلیف اٹھائی ہے کی نہیں تو ابھی کیا سیسٹم ہے کام امکہ یہاں پہ بنا سا کام امام تھوڑا بہت ہے ہلکا فلکا ہلکا فلکا چلا ہے نا آج کل کام بہت بہت بری کنڈیسن ہو چکی ہے کام کی کورونا کی وجہ سے پہل چلیے کی راستے کا کچھ بھی وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے لے کر کے چلتے ہیں سیدھے گوڑ فارم پہ اور یہ دیکھئے راستہ ہے پور ایک دم آؤٹ ایریا ہے اس کو ایک حساب سے گاؤں بھی بول لیجیے یا جنگل بول لیجیے یہاں پہ کچھ رہائیسی ایریے بھی ہیں اور سام کا وقت ہے دیکھئے سورت کی کرنے کتنی پیاری کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں اور یہاں پہ دیکھئے تو گھوڑ سوار بھی جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پورا آوات دکھ رہا ہے اسٹیٹ ہے آوات آہ آہ یہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ایسے ہی جو سوٹی جو گھوڑے کے مطلب شوخین ہوتے ہیں اپنا گھوڑا رکھے رہتے ہیں ایسے سام کے ٹائم پہ تھوڑی بہت شہر سواری کیا بولتے ہیں ہم لوگ اس کو سوار بہتر ہوتے ہیں تو چلیے اب ہم لوگ جو ایک ہی آگ چکے ہیں گھوڑ فارم کے قریب میں اور چل کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت بھی ہوئے تو ویڈیو میں بنے لیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یہاں کا یہ گھاؤں ہے دیکھئے کچھ ایک کا دکھا گھر آپ کو ملیں گے اور یہاں پر سیول کھڑا ہے اور یہاں پر بکالا ہے بکالا یعنی کرانہ اسٹور چلتے ہیں وہاں سے کچھ تھنڈا بغیرہ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں سیدھے کہاں پر گھوڑ فارم میں اور وہ سامنے دیکھیں مسجد ہے پہاڑی کی بیچ میں سیول دیکھ رہے ہیں کتنا تکڑا ہے اور احمد بھائی ہمارے بولنا ہے کہ گاڑی پہ لادو لے کر کے چلے جاؤ اور یہ وادی ہے دیکھ رہے ہیں گاؤں کی خوبصورت ایریا اور یہ گاؤں کا چھوٹا سا بکالا ہے چلتے ہیں اس کے اندر اور کچھ جوس وغیرہ لیتے ہیں آہمد بھائی آہمد بھائی بڑا ایک دم دبلے ہو گئے ہو یار ٹینسن کچھ یادہ ہی لے رہے ہو کہ آج کل بکری چراتا تھا گذہ چرانے پڑ رہے آہمد بھائی بکری چراتے تھے اور گذہ چرانے پڑ رہے ہیں سلام علیکم سلام آمد بھائی کیا پیئیں گے ہم دیاد دلنے چھوٹا آلا کی بڑا آلا آمد بھائی چھوٹا ہم دیاد دلنے کی بڑا چھوٹا یہ دیکھیں میری بھائی یہ ہم دیاد ہے مجھے پڑ رہے ہم دیاد ہے چھوٹا نہیں سلام علیکم ہے ہم دیں چلنگی بڑا کیا ہوا آچھا ڈیا 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 چیتا بھی پیتا ہے وہ تو بڑا ہے چھوٹا نہیں ہوگا ہم دلنے کیا یہ گاؤں کے اندر کا جو بکالہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بکالہ ہے چاہتے لکھیں تو میرے بھائی یہ سامنے جو آپ بڑے بڑے یہ پیڑے دیکھ رہے ہیں یہی پہ وہ گوڑ فارم ہے اور گوڑ فارم پہ ہم آ چکے ہیں اور چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پہلے یہاں روڑ سے کچھ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورا خیمہ وغیرہ لگا ہے چلیے اب چلتے ہیں یہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے گوڑ فارم کی طرف یہ سامنے دیکھیں یہ پوری بکرییاں یہاں پہ ہیں کافی نسل کی ہیں اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں سعودی عرب کا جو ہے گوڑ فارم ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوستوں یہ دیکھ رہا ہے یہ جالی سے گھر دی ہیں اور اس کے اندر یہ پوری دیکھیں کافی نسل کی بکرییاں وغیرہ ہیں یہ ان کا فیڈر کا پورا سسٹم ہے اور یہ سیودان نسل کی ہیں اور اس کے کان پہ دیکھیں ہر بکری کے کان پہ مارکہ لگا ہوگا ہوتا ہے پہچان کے لیے کیونکہ چرانے کے لیے جاتے ہیں نا تو گم ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے مارکہ لگا کے رکھتے ہیں باقی الگ بھی دیکھئے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا ہوا ہے جو بڑی بکرییاں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ دیکھیں ماشاءاللہ کبارک اللہ اور یہ ان کا فیڈر ہے ابھی میں برسنگ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ برسنگ وغیرہ ہوتی ہے نا یہاں پہ برسنگ کی کھیتی بھی ہوتی ہے اور جن کے پاس کھیت وغیرہ مجرہ نہیں ہوتے ہیں وہ ریڈی میٹ لے کر کے آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں پچیستی سرویال گھٹھا ملتی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ بھی ہے پورا دیکھ رہا ہے ایسے ہی پورا کھیمہ ہوتا ہے جنگلوں میں اور یہاں پہ دیکھئے گاہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھئے گاہ بھی یہاں پہ پال کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیشی گاہ ہے کہ بلدی ہے اب یہ تو نہیں معلوم بلدی بولتے ہیں میرے دوستوں جیسے جو یہیں کی ہوتی ہے اس کو بلدی بولتے ہیں دیکھ رہے گاہ جبردست ہے اور یہ پورا ان کا سیسٹم یہ دیکھئے برسنگ ہو گئے رہا ہے اور آگے بھی گاہ ہے وہ بھی میں دیکھاتا ہوں اور جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی لگ بھگ لگ بھگ جو ایک ہی 18 سے 2000 ریال تنکھا ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھئے کافی نشل کی ہے یہ دیکھئے گاہو ماتا جائے ہو اور یہاں پہ بھی دیکھئے بڑے گسے میں یہ کھڑا بھائی دیکھ رہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ سب ان کا پورا سیسٹم ہوتا ہے یہ دیکھئے میں یہاں پہ بورنگ بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں کی جو بورنگ ہوتی ہے یہاں پہ بورنگ میں پانی بہت کم نکلتا ہے نا آمد بھائی بہت کھڑا بھائی باپ ری باپ کافی گہرائی میں آپ لوگ دیکھئے خود پورا ایک دم پتھروں سے ایک دم گھیرا ہوا اوپر سے یہ دیکھئے پورا جالی ڈھک کر کے رکھے ہوئے ہیں کافی گہرائی میں اور کافی پرانا کون آیا اور یہ انجن چھکپک چھکپک جو اپنے یہاں ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں نا انجن اور بورنگ میں اور نشدیک سے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ دیکھئے بورنگ کے اندر اندر کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا پورا سسٹم ہے اور دکھاتے ہیں آگے جو برسیم ہوتی ہیں نا برسیم وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں اپنے آبی برسیم ہی بولتے ہیں یہ دیکھئے برسیم کی یہ پوری گڑی یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ برسیم ہے نا بھائی دیکھنا پوری دن سکھی سکھی برسیم یہی گڑیاں پوری ہوتی ہیں اور یہ ادھر ان کا روم ہوتا ہے دیکھنا یہی لائف ہوتی ہے یہاں پہ پردیشیوں کی میرے بھائی ایسے ہی جنگل کھاڑی میں دیکھئے رہتے ہیں اور یہاں ہی پہ ماشاءاللہ بہتری اسے بات کرتے تھوڑا یار بڑی اچھی چیز دیکھئے یہاں پر ہے یہ دیکھئے گھونسلہ چڑیوں کا جسے اپنے ہاں لگاتے ہیں نا اور اسی دیکھئے یہاں پر بھی یہ گھونسلہ لگائے ہوئے ہیں نہیں میرے بھائی سونے کے سکھے کیا رہیں گے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارے احمد بھائی کیا احمد بھائی ہے ہمارے